ہیلو فرنس ایک اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو جا کر دیکھ لیتا کہ آپ کو سیریز اچھی طرح سے سمجھا سکے اور پریلسٹ کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تو چلو شروع کرتے ہیں تو پچھلے اپیسوڈ کے اینڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پرنسس درباریوں کو ڈاڑ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں نے خود اسٹیٹ کے افیر میں خود سگنیچر کیوں کیے ہیں تو درباری کہہ رہی ہوتے ہیں پرنسس ہم نے اسٹیٹ کی خاطر کیا تھا تا کہ کئی دیر نہ ہو جائے تبی پرنسس ہم نے پر غصہ ہوتا ہے انہ سب کو کہہ رہی ہوتی ہے یہاں سے نکل جاؤ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اپریس شوان آ جاتی ہے جو کہ کہہ رہی ہوتے ہیں تم تو بالکل اپریر کی طرح ہی حکم دے رہی تھی اپریس کو دیکھتا ہی ہوں پرنسس اپریس کا سامنے جھب جاتی ہے اور معافی مانگ رہی ہوتی ہے تو اپریس کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں تو میں نے یہاں خود بٹھایا تھا اور تم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تب ہی دھم دیکھتے ہیں کہ امپریس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ لڑکی بوچھ رہی ہوتی امپریس آپ کو کیا ہوئے دوبارہ سے آپ کو سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے تب ہی پرنسز امپریس کو کہہ رہی ہوتی امپریس یہ دنیا بہت ہی بڑی دنیا ہے آپ اپنے اس پروبلم کا سلوشن کہاں ڈونڈنے جائیں گی تب ہی ہمیں امپریس شوان یہی کا بچپن دکھایا جا رہا ہوتا جہاں اس کے فادر اس کے ساتھ ہوتے جو اسے کہہ رہے ہوتے فادر آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کے فادر کہہ رہے ہوتے میری زندگی میں صرف تمہاری ہی کمی تھی کیونکہ میں تمہارے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایول کرس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جس سے میں اپنا بریک تھرہ کر پاؤں تب ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے پرنسٹ شوان کے فادر جو کوئی ایول کرس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بریک تھرہ کر رہے ہوتے جس ہو جا سے وہ اپنی بیٹی کا استعمال کرنا چاہتے تھے اب پریزن میں ہمیں امپریس کو دکھایا جاتا جو کہ اپنی فلانگ شپ پہ ہوتی اور کہیں جا رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے میری اس پروبلم کا سلوشن مجھے کہاں ملے گا تب ہی ہمیں لاؤلی کو دکھایا جاتا جو کہ ٹریننگ روم میں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے جس سے بہت زیادہ پارفور انرجی نکل رہی ہوتی ہے جس کو اپریس شوان بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے ہو سکتا اس جگہ پر جانے پر مجھے میری پروبلم کا سلوشن مل جائے جس کے بعد ہمیں ہیتان اور لین شوان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لاؤلی کا پاور کو دیکھ کے بہت زیادہ ہیران ہو رہے ہوتے تب ہی وہاں پر پرنس زاو ہونگ کہہ رہا ہوتا یہ پاور تو کچھ بھی نہیں جب میں نے بریک تھو کیا تھا تو اسے بہت زیادہ ہی پارفور انرجی باہر ریلیز ہوئی تھی تب ہی ہمیں مہترہ بیچین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زاو ہونگ کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ لڑکا تو بہت زیادہ ہی انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے یہ تو کسی اور کی فیلنگ کو ہٹ کرنے کے اس بارے میں سوچ رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس نے بریک تھو کیا ہے تو اس کے کنسیڈر کیا جائے تب ہی لین شوان ایتان سے پوچھ رہا ہوتا ہے مجھے بتاؤ کیا زاو ہونگ نے جب انرجی کو ریلیز کیا تھا اور جب بریک تھو کیا تھا کیا اس کی پاور اس سے بہت زیادہ تھی یا اس سے کم تھی ماسٹر بی چین ان کی باتیں سن کے احران ہو رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا یہ لوگ تو صرف اپنی پاور کے بریک تھو کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں تو میری پڑی بھی نہیں ہے کہ میرا تو بریک تھو ہو ہی نہیں رہا ہے تب ہی وہاں پر سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا اور جو کہ کہہ رہا ہوتا اب تمہارے لیے ایک نیو مشن لانچ کیا ہے جو کہ ہے کہ کوئی نیو ڈیسائپل کو ریکریٹ کرنا ہے تو ماسٹر بی چین کہہ رہا تو تم تو ہمیشہ میر لے کوئی نیو کوئی ایسا مشن لے کیا ہے تو جس سے وہی مسیبت میں پڑ جاتا ہوں تب ہی سسٹم اسے بتا رہا ہوتا اگر یہ مشن تم کمپلیٹ کر لیتے ہو تو تمہیں سیکٹ میں کوئر بیلڈنگ مل جائے گی جس کا نام سترہ بیلڈنگ ہوگا اور ٹراس کمپلیٹ کرنے کے لئے صرف تمہارے پاس تین ہی گھنٹے ہیں تو ماسٹر بی چین اداس ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ماسٹر آپ کہاں جا رہے ہیں تو ماسٹر بی چین کہہ رہا ہوتا ہے تم لوگ ہی پر رکھوں میں تھوڑا واگ کر کے آتا ہوں اب ہمیں چین شین کو دکھایا جاتا جو کہ ٹریننگ روم کے اندر ہوتا ہے وہاں پر وہ کلٹیویشن کر رہا ہوتا تو اس کا بھی بریک تھوڑ ہو جاتا اور اس سے بھی بہت زیادہ پاف انرجی اور آباہر نکر رہا ہوتا ہے جو سیدھا جاتا ہے امپریس شوان کی شپ کو لگ جاتا ہے اوپرا سے وہاں پر اوٹنے لگ جاتی ہے اور وہاں پر موٹر سیٹ کی طرف گرنے لگ جاتی ہے تب ہی ہمیں وہاں نیچے دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں چینگ شینگ کی بھی انرجی پاور بہت ہی اچھی تب ہی جاؤ ہونگ کہہ رہا ہوتا ہے اس سے بھی میں بہت زیادہ بہتر کرنے والا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی اس سے اچھا انرجی کو ریلیز کیا تھا اس سے پہلے بھی آپ نے یہی بات کی تھی جب لولی نے بریک تھو کیا تھا تب ہی ہمیں دکھایا جاتا اس فلانگ شپ کو جو ان لوگوں کے اوپر ہی گرنے والی ہوتی ہے تو لنشوان اور ہیتان اس شپ کو گرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہم پر آسمان گر رہا ہے تب ہی ہیتان دیکھتا ہے کہ وہ شپ تو اس کے گھر کی طرح بڑھتا ہوا جا رہا ہے اسے توڑنے کے لیے ہیتان اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اب وہ شپ بھی ہیتان کے جھوپڑی کے پاس جا کر رک جاتا ہے ہیتان جیسا ہی بھاگتا ہوا جو اس شپ کے پاس جاتا ہے تو اس کے انرجی اورہ سے وہ ٹکرا کر وہ پاس آ کر گر جاتا ہے لینچوان پوچھ رہا ہے بردر کیا تم ٹھیک ہو زاہون کہہ رہا تھا کون ہے وہاں پر تب ہی ہمیں امپریس شوان کو دکھایا جاتا جو کہہ رہی ہوتی ہے تم لوگوں کی اتنی احمد ہو گئی ہے کہ تم دن دیارے مجھ سے میری شپ چھیننا چاہتے ہو تو ہیتان اسے کہہ رہا ہوتا ہے میں تم سے تمہارے شپ چھیننے کے لیے نہیں آئے تھا میں تو اپنے گھر کو بچانا چاہتا تھا جو اس کو تم نے ڈسٹروئے کر دیا ہے یہ کہنے کے بعد ہیتان وہاں پر بے اوش ہو جاتا ہے تلینچوان کہہ رہا ہوتا ہے بردر تم ٹھیک ہو کیا تم مر گئے ہو یہ کہہ کر وہ غصے میں امپریس کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہا ہوتا اور کہہ رہا تو تم نے میرے بردر کو مارا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کہتے ہو آگے بھاگتا ہو جاتا ہے لیکن اب اسی پل وہ واپس آ کر ایتان کے سائٹ میں آ کر گر جاتا ہے پرنس جا ہونگ کہہ رہا ہوتا ہے تم نے میرے دو ساتھیوں کو مارا تم ایک لڑکی او میں تمپہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن میرے دو ساتھیوں کو مارنے کے بعد اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کہ وہاں اپنی پاور کو انکریس کرتا ہے جا ہونگ اپنی پاور کو انکریس کرنے کے بعد امپریس یوان پرٹیک کر دیتا ہے امپریس یوانٹ اس کا اٹیکہ پرنس وارڈ سے روک لیتی ہے اور کاف روکنے کے بعد پرنس زا ہونگ کو پیچھے پوش کر دیتی ہے جس کے بعد امپریس زا ہونگ پر اٹیک کر کے اس کی سٹک کو توڑ دیتی ہے اور اسے کیک مار کر پیچھے پھینک دیتی ہے جس کے بعد امپریس شوان یہ اسے کہہ رہی ہوتی تم تو فارمیشن بیلڈنگ کے ارلی سٹیج پر ہو تم میرا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو تب ہی وہاں پر لاؤلی اور ایتان بھی آ جاتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کہہ رہی ہم سب مل کر تمہیں پر اٹیک کریں گی تو امپریس شوان یہ کہہ رہی ہوتی تم تین ہو یا تیس ہو میں تم لوگوں کا مقابلہ کر رہوں گی یہ کہتے ہیں وہ اپنی گوڑ پاور کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر رہے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ پانچوں کے پانچوں ڈیسیپل بھاگتے ہیں اسے لاتے مانا شروع کر دیتے ہیں اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں تب یہ سینیای پر کٹ ہو جاتا ہے میں ماسٹر بی چین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتے ہیں میرے ڈیسیپل کہاں پر ہوگا تب ہی سسٹم وہاں پر ایکٹیویٹ ہو جاتا اور کہہ رہا ہوتے ہیں اگر تم نے تھوڑی دیر کی تو تمہارے ڈیسیپل مارا جائے گا تو ماسٹر بی چین کہہ رہا ہوتے ہیں کیا ہے تب ہی ہمیں ان سب کو دکھایا جاتا ہے جو اب تک اسے ایمپریس کو مار رہے ہوتے ہیں جہاں پر ماسٹر آ جاتا اور کہہ رہا ہوتے ہیں سب تم لوگ رک جاؤ تم لوگوں دیکھا رہے ہیں کہ وہ اگلڑ کی ہے تم لوگوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے مار مار کر اور یہ ہیڈر ایموٹر سیک کا اسٹائل نہیں ہے کسی کو مارنے کا تب ہی ہم سسٹم وہاں پر ایکٹیویٹ ہو جاتا اسے اسٹیٹس بتا رہا ہوتا کہ وہ اگلڑ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمپریس بھی ہے ماسٹر بیچین بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا نیو ڈی سیپل ایمپریس ہے تب ہی ماسٹر بیچین کہہ رہے ہوتا ہے کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ایمپریس شوان ہے جو ہزاروں میلوں کا سفر تے کر کہ یہاں سے مجھ پر ملنے کے لیے آئی تھی اور تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس پر اٹیک کر دیا ہے یہ بات سنتے ہیں ایمپریس شوان کہہ رہی ہوتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو تو ماسٹر کہہ رہے ہوتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں پر مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تو ایمپریس کہہ رہی ہوتا ہے اگر تم سب کو جانتا تھا پھر میری شیپ پیٹے کیوں کیا مجھے یہاں پر نیچے کیوں گلایا ہے جس کے بعد ماسٹر بیچین لاؤلی کو بلاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے بھی توڑ دیا ہے پھر ہم اس کی شپ کو کیوں ریپیر کریں جس کے بعد ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے شوان یہ تو میرے ساتھ چلو وہ اسے سیکٹ کے حال بھی لے کر آ جاتا ہے جو کہ اندر سے بہت زیادہ ڈیکوریٹڈ ہوتا جس کو دیکھ کر شوان یہ کہہ رہی ہوتی یہ تو باہر سے بہت کچھاڑا لگ رہا تھا لیکن اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شوان یہ کہہ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس کافی میجیکل پاور ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا میں کتنی دور سے آئی ہوں اور کس کام کے لئے آئی ہوں تو ماسٹر کہہ تھا ہاں میں جانتا ہوں پھر وہ من میں کہہ رہا ہوتا مجھے کیا پتا تم یہاں کیوں آئی ہو کس لئے آئی ہو تو پرنسٹ شوان کہہ رہی ہوتی ایمورٹا پھر میری پروبلم کا سلوشن بتائیں تو ماسٹر کہہ تھا ٹھیک ہے پھر من میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کیا پتا تم مرپس کیا پروبلم ہے اس کو میں کس طرح سول کروں اس کے بعد ماسٹر اسے کہہ تھا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آ وہ اسے ٹریننگ روم کے طرف لے کر چلا جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تم اس کے اندر جاؤ اگر تم خود میں ہو اس سے باہر آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوماری جو بھی پروبلم تھی وہ سولو ہو جائے گی تو ایمورٹل آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات پر یقین کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد دوستی ٹریننگ روم کے اندر چلی جاتی ہے تو ایمورٹل اس کا گیٹ کو بند کرنے کے بعد سیدھا سی آف سفرنگ میں چلے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اب ہم میں دیکھتا ہوں اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اب ہمیں ٹریننگ روم کے اندر کسین دکھایا جا رہا ہوتا ہے شوانی جیسے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہوتی اسے آگے سے آواز آتی ہے شوانی وہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اس کے بعد تو وہاں پر اس کا فادر کھڑا ہوا ہوتا ہے شوان پوچھ رہی تھا فادر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو اس کا فادر کہہ رہا ہوتا ہے تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ شوان اس سے ڈر کر بھاگ رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی میرے قریب ماتہ وہ وہاں سے بھاگنے کوشش کرتی ہے تو اس کا فادر اس کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا فادر کہہ رہا ہوتا ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ملکل اپنے بھائی اور بہنوں کی طرح اوپیٹیٹ بن جاؤ میرا کہنا مانو جس کے بعد وہ زور زور سے ہستا اور کہہ رہا ہوتا ہے جلدی سے میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں ماروں گا اور اپنا بریک تھرو کر پاؤں گا یہ بات سنتے ہی شاوئی کو گصہ آ جاتا اور کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں ماروں گا یہ کہہ کتے ہوئے اپنی سوارڈ کو باہر نکال کر اپنے فادر پر ٹیک پر ٹیک کیے جا رہی ہوتی لیکن اس کا فادر بڑی آسالی کے ساتھ اسے سارے اٹیک کو ڈسٹروئ کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اس کے اٹیک کو روک لیتا اور کہہ رہا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاس کتنی پاور ہے کہ تم کیا کر سکتی ہو یہ کہہ کر وہ اپنی سوارڈ کو پیچھے دھکا دے دیتا ہے اپنی سوارڈ کو نکالتے ہوئے دوبارہ سے اپنے فادر کے چیسٹ میں گصہ آ دیتی اور کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں محاصرہ بیچے ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتی ہے تو بہت ہی ایکسائٹنگ ہے تب ہی ہمیں ٹریننگ روم کا سین دکھایا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر شوانی کے فادر زول روز ہس رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے ہیں میں جانتا تھا تم کیا کر سکتی ہو اس کی باتیں سننے کے بعد پرنسس شوانی پیچھے ہٹتی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا فادر کہہ رہا ہوتے تو تم وہ فیملی سے تعلق لگتی ہو لیکن تم اور تمہارے اندر وہ فیملی کا بلیڈ ہے تم مجھے منع نہیں کر سکتی ہو اور یہ کہتے ہیں وہ سوارڈ کو باہر نکالتا اور کہہ رہا تو تم میری ڈاٹر اور تم بھی ویسی ہو جیسا میں ہوں یہ کہہ کروز پر کابو کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس شوانی کے اندر سے بہت زیادہ انرجی ہو رہا نکر رہا ہوتا ہے تو ماسٹر بیچین ڈر جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور سسٹم کو کہہ رہا ہوتا ہے جلدی سے دروازہ کھولو میں اندر جاتا ہوں اب ماسٹر بیچین بھی وہاں ٹریننگ روم میں آ جاتے ہیں تو ایمپریس شوان کو کہہ رہا ہوتا تو درو مکت میں آ گیا ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایمپریس شوانوں سے ایک زوردار پنچ مار کر دور اٹھا کر پھینک دیتی ہے تو ماسٹر بیچین کہہ رہے ہو تو یہاں پر کیا ہوا ہے تب ہی وہاں پر سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے وہ شوانیوی جو ہے اس کا انر ڈیمن نے اس پر کابو کر لیا ہے اس کا بلڈ کز جو ہے پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو ماسٹر بیچین کہہ رہا ہوتا ہے اگر تمہیں پتا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تب ہی ہم دیکھتے وہاں پر انرجی اٹھے گا کر لگتا ہے جس سے ماسٹر بیچین دور جا کر گر جاتے ہیں تب ہی ہمیں پرسس شوانیوی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پوری طرح سے اپنے انر ڈیمن کے کابو میں ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی بھی آ رہی ہوتی ہے اور ماسٹر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہیں ماروں گی جس کے بعد ماسٹر پر اٹیک کر دیتی ہے ماسٹر وہاں سے دور بھاگتا وہ جا رہا ہوتا اور سسٹم سے پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح اب نورمل کیا جا سکتا ہے تو سسٹم اسے بتا رہا ہوتا جب تک اس کا بلیٹ کرس پورا نہیں ہو جاتا یہ نورمل نہیں ہونے والی ہے تو ماسٹر کہہ رہا ہوتا اس کا مطلب ہے جب تک یہ مجھے مار نہیں دیتی یہ نورمل نہیں ہوگی اب پھر سے امپریس شوانیوی ماسٹر پر اٹیک کر دیتی تو ماسٹر اس کا اٹیک سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اب ماسٹر بیچین کو گوسہ آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا لگتا ہے مجھے اپنی فورس استعمال کرنی ہوگی اسے روکنے کے لئے یہ کہہ کرو اپنا ایک تلسمان نکالتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں امپریس شوانیوز بینر جسے ٹیک کر کے اس کی تلسمان کو وہاں پر توڑ دیتی ہے ماسٹر بیچین کے تو توتے ہی اٹھ جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امپریس شوانیوز پر ٹیک کرنے کے لئے آ رہی ہوتی ہے تو ماسٹر بیچین وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے مجھے مارو مت مجھے مارو مت ساتھ یہ کہہ کرو وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر انڈ ہو جاتا تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تھینکس پور واشنگ